بسم اللہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آسغارہ چکزائی پروینشل پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی اور بلوشتان اسمبلی میں پارٹی پارلیمانی لیڈر کی حصیت سے میرے ساتھ تشریف پرما چیرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور پارلیمانی لیڈر ایچ ڈی پی عبدالخالق ہزارہ صاحب اور ساتھ ہی تشریف پرما نوابزادہ گورام خان بکٹی صاحب ہمارے ایڈوائزر فار لوکل گورنمنٹ یقینا کچھ دنوں سے آپ سب کے علم میں ہیں بلکہ مہینے سے دس بارہ دن زیادہ ہوئے ہیں کہ بلوشتان میں پولیٹیکل لحاظ سے آپ اس کو ایک بوران سمجھے جمہوریت اور اداروں کے حوالے سے ایک مشکل صورتحال سمجھے ان سب سے ہم سب گزر رہے ہیں اور یقیناً ایسی صورتحال میں ایس اس کے منفی اثرات صبح کے ہر طبقے پہ منفی اثرات ضرور پڑتے ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ صورتحال اس حکومت کی تشکیل کے بعد پہلے ہی دن سے ہمیں درپیش ہے خصوصاً اپوزیشن جو میں یہ کہوں کہ اپسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے ان کی سٹرگل ہے اور پھر بروستان اسمبلی میں ان کا جو ایک حکومت کے خلاف غیر جمہوری کردار ہے ان کی یہاں کے ترقی اور ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے جو آوازے ہے یا جو کوشے ہے یا جو جدوجہد ہے اور اس کے برخلاف پھر یہاں پھر ڈیولیپمنٹ کے خلاف ان کی جو سوچی سمجھی سازشے ہیں تو یقینا یہ سلسلہ اس وقت سے لے کے یعنی پچیس جولائی کے بعد سے لے کے آج تک ان کام سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو ہمارے پہلے بجٹ جو انیس بیس کا پیش ہوا تھا اس بجٹ کے خلاف ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کا سپریم کورٹ میں جانا اس ڈیولیپمنٹ کو جو پورے بلوچسان کے لئے ایک ڈیولیپمنٹ تھا اس کو روکے رکھنا پھر اگلے بجٹ میں یہاں تک کہ ہمارے ساتھ بات تک بھی ہوئی ڈیولیپمنٹ میں ہمارے درمیان مذاکرات ہوئے باتشیت ہوئے ہمیں کے نتیجے پہ پہنچیں اس کے تمام ساپی بھائی آپ سب حضرات جو ہے وہ گواہ ہے کہ جب بیس اکیز کا بجٹ تھا تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک لحاظ سے مائدہ کہے حکومت کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کہے اس کے تحت انہوں نے نہ کوئی کافیاں پاڑی انہوں نے نہ کوئی اتنا شور و غل کیا سمپلی اعتجاج کر کے واکاوٹ کر کے چلے گئے لیکن اس کے باوجود پھر یہ لوگ سپریم کورٹ گئے پھر بلوچسان کے ڈیولیپمنٹ کو کم و بیش آٹھ چھ مہینے روکے رکھا اور بدبختانہ ان کا عموماً سخت لاعمل اور سخت اعتجاج آپ نے دوران بجٹ دیکھا ہوگا جب معاملہ بجٹ کی آتی ہے جب معاملہ پی ایس ڈی پی کی آتی ہے تو ان کے یہ طریقہ واردات جو ہے حکومت کے خلاف یا پارلیمنٹ کے خلاف یا جمہوری اصولوں اور اقدار کے خلاف سامنے آ جاتا ہے ابھی اس دفعہ بجٹ تو آپ کے سامنے ہے اس بجٹ پہ سب سے پہلے انہوں نے اسمبلی کے سامنے درند دیا اس کے نتیجے میں انہوں نے حلانکی حکومت کی طرف سے باتچیت کے لئے بارہا کہا گیا کوشش ہوئی انہوں نے پانچ پیسوں کی خاطر پہلے مرحلے میں پورے بلوجستان کے قومی شہراؤں کو بند کیا اس کے بعد پھر بھی جب ان کی اس لحاظ سے نہیں سنی گی جس طرح وہ چاہ رہے تھے پھر انہوں نے کیا کیا کہ پرلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے اجلاس والے دین وہ تو سب آپ کے سامنے ابھی لاکھ لوگ چھپانے کی کوشش کرے لیکن دنیا نے اس وقت وہ سارا سب کچھ دیکھ لیا کہ انہوں نے گیٹ چیوں بند کی یعنی ہم تو ہمیشہ پرلیمنٹ کے گیٹ کولنے کی بات کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ پرلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ اور پرلیمنٹ کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں خصوصاً اس لحاظ سے اپوزیشن میں تشریف فرما ہماری جماعتوں کا اپنا ایک کردار ہے اس کردار کو نباتے ہوئے انہوں نے تو ان کو تو خود یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں پرلیمنٹ میں آ کے کل کے موقع ملنا چاہے کہ ہم بجٹ پر بات کریں پہلے مللے میں انہوں نے پرلیمنٹ کے دروازوں کو تعلی لگائے یہاں تک کہ پرلیمنٹ پر حملہ آور ہوئے اس دن کے ٹوٹے ہوئے گملے آپ سب کے سامنے تھے اس وقت دن کے ہمارے اس صبح کے پولیٹیکل ٹرائبل قداور شخصیات پر پینکے گئے گملے آپ کے سامنے ہیں یعنی ان تمام تر جمہوریت دشمن اقدامات ان تمام تر جمہوری اقدار دشمن اس کے باوجود جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو آج ہم آپ کے توسط سے ان دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر جب آپ کے پاس تعداد تئیس ہے بکاول آپ کے تو آپ کس کے آپ کہاں کے اکثریت کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ اسمبلی میں ہمارے پاس اکثریت ہے تو خدا نخصتہ آپ نے حکومتی جماعتوں میں کسی کو اپنے ساتھ پھر کس سازش کے اتحاد پھر کس آسرے کے مطابق اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے پہلے انہوں نے جمع کی تیری کی آدمی اعتماد جب لیگل اس پہ کوسچن ریز ہوئے تو آج بھی ان میں سے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے کس بنیاد پہ آپ کے پاس اکثریت ہے آپ کس کے کہنے پہ آپ کہاں کے کہنے پہ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ آپ اکثریت کے مالک آپ اکثریتی حکومت کو گرانا چاہتے ہو تو ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس گرانے کہ کیا جمہوریت پہ پارلیمنٹ میں جمہوریہ اقدار پہ منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے تو یقینا بلوچستان کی کولیشن گورنمنٹ نے شروع ہی دن سے اپروزشن کے ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے پورے بلوچستان کے لیول پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئے جو ترقیاتی کام ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور آج بحثت یہ اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کی ہم عوامی نیشنل پارٹی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی جی ڈیو پی اور پاکستان تیاری کی انساء بلوچستان اسمبلی میں ہم اپنے کولیشن کو انشاءاللہ اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے اسی طرح امانگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم ان جمہوریت دشمن اقدامات کا برپور طریقے سے مقابلہ کریں گے اور جو سازشیں اس وقت حکومت بلوچستان کی سطح پر پارلمنٹ کی خلاف ہو رہی ہے جمہوریت اقدار کی خلاف ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو ناکام بنا کر دم لیں گے جی میں توڑا توڑا اپنا وہ کر دوں دیکھئے میڈیا کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اخلاقن ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آیت ہوتی تھی جام صاحب کے اوپر ان کی کوالیشن ساتھیوں کے اوپر باپارٹی سے تعلق رکھنے والے جام صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آیت ہوتی تھی کہ ہم اپنے ناراض دوستوں کے پاس جائیں ان کی ناراضگی معلوم کریں ان کے دلائل پوچھیں ان کی جو گریونسز ہیں وہ ہم معلوم کریں اور انہیں جو ہے مطمئن قائل کریں کہ آئندہ اس طرح کی صورتی حل پیدا نہیں ہوگی جسے آپ نے دیکھا کہ جام صاحب بزادے خود جو ہے ایک ایک فرد کے پاس ایک ایک گھر پہ گئے ان سے ہم نے جو ہے گفتوشنیت بھی کی لیکن آخر میں ریزلٹ کہا پہ رہا کچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ابھی ہم پس چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر جام صاحب نے جس دن ان کے پریس کانفرنس ہو رہا تھا خیر سگالی کے طور پر اپنے ایک ٹیم جو ہے مطلب ہم صوبائی اسمبلی کے حاگ ہیں وہاں پہ ہم نے ان ساتھیوں کے سامنے ایک چیز رکھا کہ جو گھر کا مسئلہ ہے وہ ہم گھر کے اندر جو ہے مطلب حل کریں ہمیں کسی اور کو جو ہے فائدہ نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمارے بیچ میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے کوالیشن کی اہمیت ہے اس گورنمنٹ میں کوالیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے ہم نے کہا کہ آپ کے بیچ میں باپ پارٹی کی چھو بیس سیتے ہیں ہم نے کہا آپ چھو بیس بشمول جتنے سترہ ہے یا دوسرے اٹارہ سترہ جو ہے ہماری کوالیشن بنتی ہے ہم اکٹے بیٹھتے ہیں دن رات جو ہے مطلب ہم بیٹھتے ہیں ہم اس پہ گفتو شمیت کریں گے ہم بات چیت کریں گے آپ کی گریونسز دور کریں گے جو صورتحال آنے والی دنوں میں نہیں ہے لیکن ہماری ساتھی نہ جانے کس وجوہات کی بنا پر وہ بزت ہے اور آج تک وہ بزت ہے لیکن ہم یہاں پہ جس طرح وامی نیشنل پارٹی نے کہا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی شروع دن سے ہی ہم نے کہا ہم کسی تیریک اعتمات کے حمایت میں نہیں جائیں گے ہم ہر صورت میں جس کوالیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس حکومت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس حکومت کی سٹیبلیٹی کریڈبلیٹی ہمیں عزیز ہے اور انشاءاللہ اب بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے کفتے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک اکساتھی سے ہم کنسلٹ کریں ایک اکساتھی کے پاس ہم پھر جائیں کہ بھئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے صورتی حال نہ پیدا ہو جائے کہ ہم بزور سازش ہم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کریں ہماری یہ کوشش ہو جائے کہ پارلیمانی اقدار کو دچکہ لگے جمہوری پروسس کو خطشہ لگے تو اس لیے آج ہم یہ ساتھیوں کے بیچ میں ویڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ ہم کوالیشن گورنمنٹ انٹیکٹ ہیں اور انشاءاللہ جام صاحب کی جو حکومت ہے وہ قائم و دائم رہے گی اور ہم ان کے ساتھ ہیں خالق صاحب آپ نے بات کی کہ آپ بیٹی کا انتیکسر گئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کی آپ یہ بتائے گا کہ جو نراز آرہ کی نرزامات لگا رہے ہیں تو کیا پھر وہ الزامات سارے غلط ہیں کیونکہ آپ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں الزامات کی بات نہیں کرتا ہوں الزامات الزامات بہت سارے ہم بھی لگا سکتے ہیں وہ ہماری اوپر ہم آپ کے اوپر میڈیا کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں میڈیا ہماری اوپر لگا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ گھر کا مسئلہ ہے ہم ایک پارٹی کا ان کا ایک تقاضہ ایک دستور ہم ان کو یہ سکا رہے ہیں کہ ہماری ساتھ آپ آئیں جو بھی گھر کا مسئلہ ہے ہم گھر کے اندر آپ کے ساتھ ناجائز ہو رہے ہیں ہم ناجائز کو دور کریں گے آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہم اس چیز کو دور کریں گے آپ کے ساتھ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کو اگر کوئی فنڈ کم مل ہے وہ بھی واضح طور پر آپ پی ایس ڈی پی میں پڑھا ہویا ہے آپ کو اس میں مزید آپ کے لئے کوشش کریں گے لیکن مائنس ون یا جس طریقے سے بیہو ہو رہا ہے یہ غیر جمہوری ہے یہ جمہوریت اس چیز پر نہیں کہتا ہے کہ آپ اٹکے رہے ایک ہی پوائنٹ پر آپ کے اندر کوئی فلیکسبلیٹی بھی نہ ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ پالیٹیشن کے پاس فلیکسبلیٹی ہوتا ہے پالیٹیشن جو سنتا ہے پالیٹیشن بہت ساری چیزوں کو آپ نے بہت ساری جگم پہ دیکھا ہوگا اس طرح کی ناراضگیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کو واپس میں انٹیکٹ رہے ہیں اب بھی ہماری کوشش ہے ہم ان کو ایک ٹیبل پہ لائیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کو ہمیں سمجھے اور اس کوالیشن کو سمجھے ہم اکثریت میں ہیں ہم نے کہا کہ پچیس چالیس کی کوالیشن میں آپ وہاں پہ چھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں اب بھی ہم ان کو لائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے اسی طرح کا پریس کانفرنس کریں اور آگے ہم چھلیں سریعے بتائیں کہ افیش شیخ کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہیں کیا اتحادی ہونے کے ناتے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جزیرالہ جمکمال کو اعتماد کو وڑ دینا چاہیے نمبر ایک نمبر دو طویل ملاقاتیں ہوئیں آج کہانی کل کے بتا دیں کہ ان کے آخر کار وہ کون سے تحفظات اور خدشات ہے جو حل طلب نہیں ہے یا حل نہیں ہو سکتے کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھی جو حل نہیں ہو سکتی ہے اس پہ جس طرح آپ نے بات کی یعنی ہمارے دوستوں کو بدبختانہ اتنی جلدی ہے کے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں اعتماد کا اوٹ لینے کے لئے کہہ دیتے انہوں نے خود دوبارہ تیری کے ادم اعتماد جمع کرا دی تو ابھی انہوں نے تیری کے اعتماد انشاءاللہ اس تیری کے ادم اعتماد کا ہم production مقابلہ کریں گے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اپنے دوستوں کے جو یا وہ ناراض دوست اس کے آنے کے انشاءاللہ متوقع ہم ہے اور ہمیں امید ہے اور توقع کی ہوا جائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے تیری کے ادم اعتماد کو ناکام کرائیں گے اگر تیری کے ادم اعتماد درمیان میں نہ ہوتی تو تب جا کے اعتماد کے اوٹ لینے کی کوئی بات سامنے آجاتی ہے موسیقی